بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جو ایکسپیرنس آپ کے دیلی بیسیس پر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم دیگر لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو تو ان کا پہلے مائنڈ ریفریش ہوا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ ایک وائی سنوڑا سنیئے گا سلام علیکم بھئی کیسے آپ ٹھیک ہیں چاکل میری اپوائنڈمنٹ تھی تو اللہ کا شکر آکے میری ویزا کے ایک ڈاکومنٹ سب میٹ ہو گیا لیکن وہاں بینہ کچھ لیڈیز تھیں جن کی نو تریقی اپوائنڈمنٹ تھی تو وہ جب گئے ہیں تو انہوں نے جو ناپنے ڈاکومنٹ سوگرہ دیا نو راستہ دیا ہے اس کو اپوائنڈمنٹ لیٹر دیا ہے ان کو تو وہ پھر آگے نا امبیسی میں بیجتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں دوبارہ اب ساڑھے تین بجے آئے تو جو وہ دوبارہ آئے امبیسیسر جو ان کو ریپلائی آیا ہوتا ہے وہ جو نو ڈیٹ والے تھے ان میں ایسا ہوا کہ ان کا ریپلائی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہمارے باہنڈیٹا نہیں شہرہ تو وہ وہاں پھر رونے لگ گئی جا رہا ہے ایموشن اپوائنڈمنٹ لینا کوئی اصال کام تو نہیں تو وہاں پھر انہوں نے کہا کہ یہ نو تریق چھوٹی کا دن تھا لیکن نو تریق جن کی فرنمنٹ تھی امبیسی والے میں ان کو ریش اڈول کر کے تو دوبارہ جو انہوں نے ایک نئی ڈیٹ دی ہے تو آپ کو کیوں نہیں ملی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمیل بھی چیک کی ہے ہمیں کو کال آئی ایمیل آئی ہے تو ہم پھر کہاں جائیں تو یہ وہاں پہ جو انہوں نے ایک نیاہی کوئی عجیب تریقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کچھ کو ریش اڈول کی امبیسی کے ایمیل آگئی ہے کچھ کو نہیں تھی آئی تو اگر آپ اگاہی کرنا چاہیں اپنے پلیٹ فارم سے تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جن کی ریش اڈول ہوئی ہے وہ دوبارہ کال کریں دوبارہ ایمیل کریں پھر ہی ان کے بک ہوگی وہاں پہ جاری کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ تو ان کے تھا جو ہمارے سبسکرائبر تھے جن کی فائل سامیشن ہوگی تھی مینوائل ان سے پہلے وہ دو لیڈیز جن کی جا کر شام کو ساڑھے پانچ چھ بجے تک وہاں پر بیٹھے نہیں ہیں تو ان کے بھی میسیج مجھے رسیوڈ ہوئے تھے ایک نے کال کر دیا تھا ہمارے ایک نے مجھے میسیجز بیج دیئے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کافی زیادہ میسہب ہوا ہے تو یہ میں سکرین بھی آپ کو شو کرنے لگوں ایک منہ یہاں پر نمبر ورنہ شو ہو جائے گا میں پہلے اس کو میں نے کرلوں ذرا تبلر کرلوں کیونکہ یہ کچھ پرائیویسی چیز ہوتی ہیں تو یہ پرائیویسی کو مد نظر لازمی رکھنا چاہیے بڑکی چیزیں چھوڑیں جو بھی ہے ٹھیک ہوگا لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میسیج سے پہلے جانے کی یہ جو میرے سبسکرائب نے مجھے میسیج کیا ہے تو اس سے پہلے انہوں نے مجھے میسیج کر دیئے تھے کر رات کو تقریباً دس بجے تو یہ میں آپ کو سکرین میں آپ کو شاید 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 نظر آ جائے آئی ہوفولی کہ ریفلیکشن نہیں پڑھا ہوگا آپ سپیس دبا کر پاوز کر کے اس کو پہلے سکتے لیکن میں آپ کے سامنے جو نا اس کو ریڈوٹ کر دیتا ہوں تو انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ اسلام علیکم ٹھیک ہوگا والاکم سنا بھائی آج میری جیری میں ویزا سممیشن اپوائنمنٹ تھی فیملی ری یونین ویزا کی ساڑھے تین تک ان کے سٹاف نے بلا کر رکھا اور آپ کی اور ایک اور لڑکی کے اپوائنمنٹ امبیسٹی کے سسٹم میں شو نہیں ہو رہی ٹھیک ہو گیا جبکہ اپوائنمنٹ میں نے خود کال کر کے یکم نومبر کو میری کال کنیکٹ ہوئی تھی اور نو نومبر کو مجھے ایمیل آئی تھی امبیسٹی سے تو کلنی آپ گائیڈ کر دیجئے گیا کہ اس بارے میں اور اسی کے ساتھ مزید انہوں نے کہا کہ تقریباً وہ ساڑھے پانچ بجے تک وہاں پر بیٹھے رہی تھی انہوں نے بیسٹی کیا رہی تو وہ جو دوسری سسٹر تھی ان کا مجھے کال آئی تھی انہوں نے بڑا بریفلی مجھے بتایا تو یہ سڈلنی یہ میرے تین سبسکرائبر تھے جن کو ہم نے کبھی ہم ملے وغیرہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر ہمارے ساتھ یہ چیزیں شیئرنگ کی ہیں یہاں پر اب ایشوز یہ ہیں کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ورک ویزا والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے اور مینوائل فیملی ریجونل ویزا کے لیے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپورنمنٹ ہوتی ہے تو آپ ویڈی ارلیر انڈا مارننگ جیری کے اندر جاتے ہیں اپنا پاسپورٹ اپنا ڈاکومنٹ سارے بغیرہ سمیشن کر کے آتے ہیں پھر وہ آپ کو ٹائم دے رہتے ہیں کہ دو ڈائی بجے ہم آپ کو بلائیں گے اور تب بتائیں گے کہ کن کے پاسپورٹ سمیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی اچھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے عمومن طور پر جو جہری ہوتی ہے آپ کا نولا اوز صاحب جو ہوتی ہے وہ امیسی کو سمیٹ کرتی ہے امیسی وہاں سے بیریفائیڈ کرتی ہے اگر تو وہ آن لین شو ہو رہا ہو تو وہ جمع کر لیتے ہیں اگر آن لین شو نہ ہو رہا تو وہ جسٹ ایک فیک کا میسیج بھیج دیتے ہیں اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ آپ کی جو اپوئنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کی ڈاکومنٹ بھی جمع نہیں ہوتے اور جو جہری کا سراف ہوتا ہے اس کے بعد کوئی الکیریئر ان کٹ آنسر نہیں ہوتا وہ سیٹسفائیڈ ہی نہیں کر پاتے پرسن کو کہ آپ کے ساتھ یہ ایشیوز ہوئے ہیں تو آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ان کیس ایسا اگر ہو بھی جائے تو اس کا یہی حل ہے کہ ونس اگین آپ کو کال کرنے پڑے گی کال کے تھوئی اپوئنمنٹ لینے پڑے گی کرنٹلی جو اپوئنمنٹ ہے وہ جون کے مہینے کی آ رہی ہیں لیکن یہ مصحیب لاسٹ مند سے ہم کافی لوگوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جس کے اندر ہمارے اپنے جو پرسنل کلائنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ایسا مصحیب ہو چکا ہے کہ وہ جب ہم ایسی میں انہی کی ایمیل پر آئی ڈی پر جو اپوئنمنٹ لیٹر آتے ہیں اس پر جاتے ہیں تو وہ سمیشن نہیں کر رہے تو یہ ایک بڑی ڈسٹربن سی سی سچویشن ہے پرادوکس سچویشن ہے جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت ڈسارڈ ہو جاتی ہے کیونکہ بڑی مشکل سے یہ سیکنڈ اپوئنمنٹ ملتی ہے فرسٹ تو مل ہی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن سیکنڈ اپوئنمنٹ کو آویل کرنا میں کہتا ہوں کہ تو یہ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو اللہ آپ کے لئے آسانی پیدا کریں ان سیسٹر کے لئے بھی آسانی پیدا کریں اور کمر بوکس میں اپنی جو شیئرنگ ہے جو آپ کا وزر روا ہوتا ہے امبیسی یا جیری وہ لازمی ایکسپریس کیا کریں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ جو بھی اننون پرسن ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں آپ نے ایک یا دو دفعہ ایسی جانا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ لوگ اپنا ایکسپریرنس شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو جو نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہماری ویڈیو سے پتہ چاہ رہا ہوتا ہے یا اس طرح کی سیچویشنز بھی ہو جاتی ہیں تو ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کے لئے ویلی اوبر رہی ہوگی نیکس ویڈیو تاک کے لئے پتہ چاہ رکھے گا جان کو پیار دکھائے گا اللہ حافظ